21 نومبر روی وار کو بگ باؤس 15 ویکنڈ کا وار اپیسوڈ میں کئی ٹویسٹ اینٹرنز دیکھنے کو ملے ایک طرف جہاں ہوس سلمان خان نے یہ کہہ کر گھر والوں کی نیند اڑا دی کی آنے والے چوبیس گھنٹوں میں ٹاپ فائف دعویداروں کا چین کیا جائے گا اور باقی گھر والوں کو شو سے باہر کر دیا جائے گا سوپر سٹار نے یہ بھی کھلا سا کیا کہ اسی کارن سے بگ باؤس 15 کے گھر میں کوئی بھی گھر سے بے گھر نہیں ہوگا حالانکہ اصلی ٹویسٹ تب دیکھنے کو ملا جب جائے بھانوشالی اور وشال کوٹین کی جم کر لڑائی ہوئی اور کرن کندرہ شمیتہ شیٹی تیجسوی پرکاش بیچ بچاؤ کرتے دیکھے پچھلے اپیسوڈ کی شروعات میں سلمان خان کنٹسٹنس کو ایک نیا ٹاسک دیتے نظر آ رہے ہیں ٹاسک کے انسار پرتیوگیوں کو بگ باؤس 15 کے گھر کے اندر ان کے پردرشن کے آدھار پر ایک ایک ہاؤس میٹ کو پاس اور فیل کرنا ہوتا ہے پرتیوگیوں نے ٹاسک کو کیک سٹارٹ کیا اور اس کے ترند بعد وہ اسی کے کارن آپس میں لڑنے لگے ٹاسک میں جائے بھانوشالی نے سمبا ناکپال کو چھوڑ شمیتہ شیٹی کو پاس دیا کرن کندرہ کو تیجسوی پرکاش اور عمر ریاض دونوں سے پاس ملا وہیں شمیتہ نے راجیو اداتیہ کو پاس دیا اور سمبا کو فیل کر دیا بعد میں پتا چلا کہ کرن کندرہ تیجسوی پرکاش جائے بھانوشالی راجیو اداتیہ اور نیہا بھسین اس ہفتے ڈینزر جون میں ہیں سلمان خان نے شروع میں گھوشنا کی کہ ان میں سے ایک کو بگ باؤس 15 کے گھر کو الویدہ کہنا ہوگا لیکن کچھ سمیں بعد سپرسٹار نے کھلا سا کیا کہ اس ہفتے کوئی ایوکشن نہیں ہے حالانکہ اگلے 24 گھنٹوں میں شرش پانچ داویدار کھڑے رہ جائیں گے جبکہ باقی شو سے باہر ہو جائیں گے انہی سب کے بیچ رشمی دیسائی دیولینہ اور ابیجید بیچوکلے کی وائل کارڈ کانٹسٹنس کی انٹری ہوتی ہے پریس کانفرنس میں میڈیا سے بات چیت کے دوران دیولینہ اور رشمی نے مل کر ابیجید کی کھچائی کرتی دکھی اس کے بعد گھر والوں کو بھی میڈیا کے تیکھے سوالوں کا سامنا کرنا پڑا موسیقی